اسلام علیکم دوستو قویت سے کچھ امپورٹن اپ ڈیٹ آئے ہیں نیا ویزا کو لے کر کے نیا ویکنسز کو لے کر کے منسٹری آف قویت کے طرف سے دوستو بتا گیا ہے کہ قویت کے اندر ابھی بھی تقریباً تین لاکھ سولہ ہزار سات سو ایسے ایکسپیٹس ہیں جو کی قویت سے باہر فسے ہوئے ہیں جو لوگ کورونا لوگڈون کے قارن اپنے اپنے کنٹری چلے گئے تھے اور وہاں پہ ان کا ریزیڈنسی ایکسپائر ہو چکا ہے اور ان کا ریزیڈنسی اب ابھی تک رینوال نہیں ہو پایا ہے ان کو لے کر کے بتایا ہے کہ ابھی جو قویت کا منسٹری آف انٹیئر ہے ان کے طرف سے کام ابھی بھی سلو ہے یعنی کہ نورمل طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے اور قویت کے اندر جو ویکنسز ہے یعنی کہ نیا ویزا کو لے کر کے ابھی تک کمپلیٹ یعنی کہ پوری طرح سے اوپن نہیں ہوا ہے جیسے کہ دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جوپس امپورٹن فائل فور اپکمنگ گورمنٹ یعنی کہ منسٹری آف قویت سے ایک اپ ڈیٹ دیا گیا ہے بتایا ہے کہ ابھی قویت کے اندر جو اگلی سرکار آنے والا ہے اس دوران جو بھی ویکنسز ہے جیسے کہ بہت سارے ایسے قویت کے اندر کمپنی ہیں جو کہ یہاں پہ کئی او سی کمپنی ہے جو کہ کافی بری کمپنی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ورکر بھی کام کرتے ہیں وہ سب بہت سارے ایسے کمپنی ہیں جس کے اوپر پابندی لگا ہوا ہے یعنی کہ ابھی بھی بینڈ کر رکھا ہے منسٹری آف قویت کے اور سے بتایا ہے کہ جو اگلی گورمنٹ آ رہ اس دوران یہ سبھی کام کاج کو دیکھا جائے گا یعنی کہ اوپن کیا جائے گا یعنی کہ دوستو کوئیت کے اندر ابھی بھی نورمل ہونے میں یعنی کہ جیسے پہلے ویزا اگر نورمل طریقے سے اوپن ہوتے تھے چاہے وہ اٹھارہ نمبر ہو یا پھر بیس نمبر ہو خادم ویزا ہو ان سبھی ویزا سکور نورمل ہونے میں ابھی بھی وقت لگ سکتا ہے کوئیت منسٹری کے انوساط جیسا کہ بتایا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ سے ہی جو بھی فائل ورک جو بھی نیا ویکنسیز ہے جو لوگ بھی نیا ویزا پہ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ابھی تھوڑا ویٹ کرنا پرے گا دوستو کوئیت کے فروانیا کے اندر ایک ایسے ویکتی کو جو کہ ایسین ہے یعنی کہ بنگلہ دیس انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے ان کو پکڑا گیا ہے جو کہ اپنے روم کے اندر دوائیوں کا کاروبار کرتے تھے اور خاص طور سے وہ دانتوں کا اسپیسلسٹ بتایا جاتا تھا اور کئی لوگوں کا دانتوں کا آپریشن بھی کیا تھا جس کے بعد کئی لوگوں کو پرولم بھی ہوا جس کے بعد کمپلین ہونے کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا ہے جیسے کہ دوستو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ویکتی ہے تو یہاں پہ کوئیت اور منشٹری کی طرف سے بتایا گیا کہ ایسا کوئی بھی لیگل کام نہیں کریں اور جو پرواسی ہیں وہ ایسے جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوائیوں کا بھی کاروبار دوائی نہ لیں تاکہ آپ کسی بھی پرولم میں پرسکتے ہیں کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ دوستو بات کریں گے کوئیت سے ویدر کا یعنی کہ موسم کا تو بتا دے کہ کوئیت کے اندر ابھی بہت اچھا موسم ہے نہ زیادہ تھنڈا ہے نہ گرمی ہے دوستو اور کئی ایریا میں ہلکا رین یعنی کہ بارس بھی ہوا ہے جس سے کہ کوئیت کا موسم بلکل سنہرہ بہت اچھا ہو گیا ہے تو دوستو کوئیت سے کچھ ہی اپ ڈیٹ تھا کوئیت سے سبھی خبر دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر اور لائک کریں دوستو ملتے ہیں کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ